اور انہیں یہ گزارش کی کہ یہ فوری طور ان تک پہنچایا جائے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا یہ ہم فوری طور پہ وہاں پہنچائیں گے امید ہے ان تک وہ پہنچ گیا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ یہ پیورلی کشمیری انیشیٹ ہو رہے ہیں نمبر دو اب چونکہ کشمیریوں کے پاس اس کے علاوہ بالخصوص اس طرف کے کشمیریوں کے پاس ہر روز مظاہرے ہر روز احتجاج اب یہاں آزاد کشمیر کی عوام پانچ اگست کے موڈی کے اس اقدام کے بعد اتنے جذباتی ہیں اتنے ان کے اندر ہندوستان کے خلاف گم و غصہ ہے وہ کچھ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہے اور یقین جانئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس منحوص سیز فائر لائن کو اور اپنے بہن بائیوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک تو یہ اپنا انیشیٹو ہے دوسرا ہم نے اعلانا یہ اظہار اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم بالکل پرامن طریقے سے کسی بھی قسم کا یہ کہتے ہیں کہ راستے میں پڑا وہ گملا بھی نہیں ٹوٹے گا میں اس حد تک آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ درخت سے کوئی ایک پتہ بھی انشاءاللہ اس پرامن مارچرز میں سے کوئی وہ درخت کا پتہ بھی نہیں گرائے گا اب اس عظم کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں اپیل کرتے ہیں بلکہ حکومت سے کہ وہ اس مارچ کو نہ روکے ہم پرامن طریقے سے دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر یہاں سے اجازت ملتی ہیں یہ دیکھیں اگر روکنے والے ہیں تو وہ بارتی فورسز ہیں ان کی گولیوں کے لیے ہم سینہ دینے کے لیے تیار ہیں تو اس لیے اور خالی ہاتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ ہماری اس اپیل پہ گور کیا جائے گا یہ سارے پلانز ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ ہمیں آپ یہ کراس کرنے دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا سارا یہ پروگرام عوام کے سامنے انشاءاللہ سرے نگر میں اسی طرح ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کریں سارے پرانز ہمیں یہ ایک سارے پارے لوگ ساتھ ہیں یہ سرے پرانز ہمارک کے رہے ہیں آپ اپس میں بھی چرینگ رہے ہیں لوگ زریعہ دفعہ سر کی سرگرائی میں ہوگی رہی ہے تو ایک مستقل آئے عمل کے لیے کیا آپ نے بھی کچھ امیشن کی کہتے ہیں تو لیسلسٹ پارٹی نے ادافتی کی ہم تو بھی آپ اس سے ساتھ رکھیں یا یہ جبک سے کوئی نمیسل صرف بھی اکیلے داری ہے پہلے کئی لوگ اسی پارٹی کا دکھنا گز ہوتا میں سمجھ گئے آپ کی ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا اس میں میں نے مختصر عرض کیا ہے پانچ اگست کو نرندر موڈی نے یہ اقدام اٹھایا آٹھ اگست کو جمہو کشمی لیبریشن فرنڈ کی عالی قیادت کا اجلاس میرپور میں ہوا جسٹ دو دن کے بعد اور اس میں سیز فائر لائن توڑنے کا فریڈم مارچ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا اور یہ بھی ادھر تائی ہوا اس کی میں نے پوری وضاحت کیا ہے مظفر آباد پریس کانٹرنس میں لیکن آپ نے سوال کیا مزید کرنا چاہوں گا اس کے بعد ادھر ہی یہ دوسرا فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس حوالے سے سولو فلائٹ نہیں لینی چاہے یہ میں ایکزیکٹلی یہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں اور بہتر ہے اگر اس کے لیے قومی اتفاق کے رائے پیدا ہوتا ہے خلوص کے ساتھ ہم آل پارٹی زوریت کانٹرنس کے قیادت سے ہم نے ملاقات کی اور یقین جانئے انہوں نے برپور اس میں ہمارا تعاون گیا اس کے بعد نو اگست کو ہی کشمیر ہاؤس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک آل پارٹیز کانٹرنس بلائی اور ادھر آل پارٹیز ہوریت کانٹرنس کے ہمارے ایک ساتھی نے ہی یہ بات اٹھائی یہ تجویز رکھی ہم نے ان کی حمایت کی اور اعلامیہ میں بھی یہ جاری ہوا کہ سیز فائر لائن کروس کے حوالے سے ایک مارچ کیا جائے گا اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی ہمیں کہیں جانا پڑا ایک میٹنگ اہم تھی ہوریت کانٹرنس کے دو کنوینر حضرات اور میں ایک اہم میٹنگ تھی ادھر ہی اسلام آباد میں پارلیمنٹ لوجز میں تو ہم اس پریس کانٹرنس میں نہیں بیٹھ سکے اور وہاں انہوں نے اعلان کیا لیکن کمیٹی کا اعلان نہیں کیا اور اس کے بعد پندرہ کو مظفر آباد میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں اس کا برملہ اظہار بھی کیا عوامی سطح پر جس وقت اپوزشن لیڈرز پاکستان کے ادھر گئے تھے پندرہ اگست یومی آزادی کا دن جو ہندوستان کا ہے اس کو بلیک ڈے کے طور پر منانی کیلئے انفارچنیٹلی سولہ اگست کی پندرہ اور سولہ اگست کی درمائنی رات کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر باہر کے دورے پہ نکلے ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی اب جب یہ سارا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ تائی ہوا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں ہی کہ آزاد کشمیر کی میجر پولٹیکل پارٹیز کے سربراہان پر مبنی یہ کمیٹی بنی اب جب سولہ کو وہ باہر چلے گئے یہاں سے امرجنسی بھی تھی کسی طرح کا پروگرام دینا چاہیے عوام کو تو اس کے لئے ہم نے پھر بائیس کو ہماری دعوت پہ یہ سربراہان سارے ہماری جگہ پہ آئے وہاں میٹنگ ہوئی اور وہاں دو پوائنٹس پہ اتفاق ہوا ایک کہ اس طرح کی کال دینا ضروری ہے لازم ہے دوسرا مطالبہ کیا وہاں مشترکہ طور پہ کہ وزیر عظم آزاد کشمیر کو اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آنا چاہیے اور ان کے سینئر وزیر تاریخ فاروق صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ کنوے کریں پرائیم منسٹر عظم آزاد کشمیر کو تو اقتصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا وہ ممکن نہیں ہو سکا وہ آئے نہیں جب یہ دول پکڑتا گیا اس کے بعد تیس اگست کو جب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ کافی لیٹ ہے اس کے بعد تیس اگست کو جب ہم کشمی لیبریشن فرینڈ کی دوبارہ آلہ سطح ہی اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا یہ طول پکڑ رہا ہے ہمیں اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پورا ایک مہینہ اس قومی اتفاق کے رائے کو بنانے کے لیے ہم نے اس کے لیے صرف کیا اور بلاخر پھر تیس اگست کو جب ہم کشمی لیبریشن فرینڈ نے اس کا فیصلہ کر ریا کہ ہمیں اس کا اعلان کرنا چاہیے اس کے باوجود پانچ سپٹمبر تک ہم انتظار کرتے رہے تو پانچ سپٹمبر کو پھر ہم نے مظفر آباد میں اس کا اعلان کیا گیارہ سپٹمبر پرائم منسٹر واپس آئے آپ سارے گواہ ہوں گے آزاد کشمیر یہ جو کشمیر ہاؤس ہے وہاں اتفاق ہوا اعلان کیا پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے کہ ہمیں یہ کرنا ہے شام کو سربراہی اجلاس ہوگا اس کا ڈیٹ راؤنس ہوگا اس کے بعد وہ اس بات پہ نہیں آئے پھر ہمارے چودہ کو ایک اور اجلاس ہوا چونکہ پرائم منسٹر پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ آپ فیلحال رکے ان لوگوں نے پھر رکنے کا اعلان کیا اب چونکہ جمہو کشمیر لیبریشن فرینڈ کا اپنا ایک انیشیٹو تھا اور اعلان بھی کر چکے تھے اس لئے ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا آپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں ویلکم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کسی دن کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا پروگرام کر کے آپ کے اس پروگرام کو بھی اس میں بھی شرکت کریں گے تو بلاکر انہوں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا مگر ہم نے اپنا پروگرام